ٹویٹر نے گلگت بلتستان کو مقبوضہ کشمیر میں شفٹ کر دیا ہے کہ انڈیا کے ہیلڈ جو ہے وہ کوئی بھی شخص وہاں سے اگر اس کو کھول رہا ہے ٹویٹر کو اس کی ٹویٹس ایسے لگ رہی ہیں کہ جیسے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہو رہی ہیں ہوا کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے سارفین کی جو لوکیشن ہے یعنی جو یوزرز کی لوکیشن ہے وہ انڈیا یا بھارت دی گئی ہے چین اور بھارت دونوں جو ہیں وہ بڑے بیمانے پہ بورڈر پہ انفرسٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں لسی کے اوپر ٹویٹر ہینڈل آپ اگر یوز کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں یوز کر رہے ہیں اب آپ کی سیما حیدر چلی آئی نیپال کے ذریعے اپنی محبت کو پانے کے لیے سچن کو پانے کے لیے اور سناتن ہی بن گئی ہے اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ٹویٹر نے غلطی سے کر دیا ایسا نہیں ہے ٹویٹر نے کوئی غلطی سے یہ نہیں کیا یہ باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو حکومت کا افیشل اکاؤنٹ ہے اس کو بھی وہاں پہ بند کر دیا ویدھل کر دیا کیونکہ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی خدانہ خاصتہ انڈیا کے علاقہ ہے اول دو کہ انڈیا کی بڑی خواہش ہے اور وہ ہمیشہ اس سوالی سے کہتے رہتے ہیں ریپورٹ کے مطابق جو یوزرز ہیں ان کی جانب سے اپلیکیشن پر لوکیشن فیچر کو آن کرنے کے بعد گیلگت بلتستان سے کیے گئے ٹویٹس کو کشمیر کا حصہ دکھایا جا رہا ہے بہتر ہور کیا بتاتا ہے کہ یہ الیوزن ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ مسلمانوں کو آتنگباد بنانے کے لیے یہ بہتر ہور کا لالچ یہ ہمارے مولوی ملہ دیتے ہیں تاکہ مسلمان مرد تھرک اور فیزیکل ڈیزائرز کے لالچ میں آ کر کے یہ ہندووں کو پریشان کریں نمشکار دوستو دوستو آج بھارت نے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ گھٹنا ہم سب کے سامنے آئی ہے پاکستان توارا کب جائے گئے گلگت باٹلستان سے جہاں گلگت باٹلستان میں پاکستان گورنمنٹ کا ایک اوفیشل پیٹر ایکاونٹ کو بین کر دیا گیا ہے اور پیٹر میں گلگت باٹلستان کو بھارت کا پارٹ دکھایا جا رہا ہے اور جو کوئی بھی گلگت باٹلستان سے ٹویٹ کر رہا ہے اس کی لوکیشن بھی بھارت کی دکھائی جا رہی ہے جسے دیکھ کر کے گلگت باٹلستان کے لوگ بھی حیران ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ڈیجیٹل سپیس کے اندر بھی ایک بڑا ہنگامہ مچا دیا ہے جہاں اب ایلاؤن مسکیو ٹیٹر بھی بھارت کے پرسپیٹیو کو دکھا رہی ہے اور اسے مان رہی ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان دوارہ اللیگلی کبجایا گیا گلگت باٹلستان بھارت کا کشمیر کا ایک انگ ہے جسے پاکستان جبرن کبجا کر کے رکھا ہوا ہے لیکن اب بھارت کی انفلینس ٹویٹر میں اتنی زیادہ بڑھ شکی ہے کہ اب ٹویٹر بھی بھارت کا ہی موقع پوری دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے شاید ہی اس کے کوئی نظیر ملتی ہو جو وہاں پہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے دیگر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی آپ میڈیا کوریج بھی دیکھتے رہتے ہیں جے جے موڈی کرتے رہتے ہیں وہ وہ ہی کہتے ہیں جی بڑی اچھی ہے ہمارا ملک بڑا اچھا تو وہاں پہ جب بھی اب بات ہوگی تاج محل کی بات ہوگی سپائسز کی بات ہوگی بولی وڈ کی بات ہوگی وہ اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہی تاثر دیتے ہیں ابھی موڈی صاحب بھی گے تھے ان کا جو استقبال کیا گیا وہ کیوں کیا گیا ایک تو وہ بڑی ایکانومی ہے اور پھر اس میں جو ان کے اوورسیز وہاں پہ سٹیزنز ہیں بڑی بڑی فرمز میں ارگنیزیشنز میں لگے میں ہیں تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے جو اوورسیز سٹیزن ہیں وہ آپ کے حوالے سے کیا تاثر رکھتے ہیں آپ کے نظام کے حوالے سے آپ کی حکومت کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے راجنات سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم نے اس کے لئے لڑنا ہے اور نہ ہم نے یہ کوئی زبردستی لینا ہے میرے خیال میں راجنات سنگھ صاحب کی بات درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو یہ ہوا ہے ہوا کیا ہے کہ گلکت بالتستان میں حکومت پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے سارفین کی جو لوکیشن ہے یعنی جو یوزرز کی لوکیشن ہے وہ انڈیا یا بہارت دی گئی ہے ٹویٹر نے بظاہر گلکت بالتستان میں حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ تک رسائی بند کر دی اور خطے کی لوکیشن تبدیل کر کے اسے بہارت کا حصہ دکایا ہے اچھا ایک بڑی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ٹویٹر نے غلطی سے کر دیا ایسا نہیں ہے ٹویٹر نے کوئی غلطی سے یہ نہیں کیا یہ باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ کیا گیا ہے ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا کا بڑا انفلوئنس ہے فیس بک ہو یا پھر ٹویٹر ہو یا پھر اس طرح کی اور سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں اس کے اوپر انڈیا کا جو اثر رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ ان کی بات اس کی وجہ بہت بڑی پاپلیشن اس کو یوز کرتی ہے دوسری ہے کہ بہت بڑی اکانومی ہے ان کو بہت بڑا بزنس وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اچھا ریپورٹ کے مطابق جو یوزرز ہیں ان کی جانب سے اپلیکیشن پر لوکیشن فیچر کو آن کرنے کے بعد گیلگت بلتستان سے کیے گئے ٹویٹس کو کشمیر کا حصہ دکھایا جا رہا ہے یعنی انڈیا سائٹ کا جو کشمیر ہے جس کو پاکستان انڈیا اکوپائٹ کشمیر کہتا اور ان کو وہ انڈیا کشمیر کہتے ہیں پہلا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی دی کنورجن فیلم پر اس کے بعد این آر سی پر پھر سی اے پر اور بھی بہت سے مدد جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچہ میں جس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے ہندو لڑکیوں کے بارے میں آج کل بہت زیادہ فیلم بن رہی ہیں لف جہاد کے اوپر جو کیس ہوتے ہیں انڈیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے دی کنورجن فیلم بھی آئی اس کے اوپر بھی لوگوں نے بہت بری طرح سے ریاکٹ بھی کیا کہ یہ ایک خاص کمیونٹی کے خلاف پروپوگینڈا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کر لیتی ہیں دین تو اوکی ہے لیکن اگر ہندو لڑکی مسلم کے گھر آتی ہے تب ان کو لف جہاد کی عاد آ جاتا ہے اور اس فیلم میں جو بڑا ہی فیمس ڈائلوگ رہا کہ جو ہماری ہندو لڑکوں کے ساتھ چھلاوا کرتے ہیں انہیں بتا دیں کہ اب ہندو جاگ چکا ہے ہندوستان میں 27 یا 28% مسلمان ہیں کافی بڑی تعدادی ہے مسلمانوں کی آپ کے پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں اور آپ کے پاکستان سے زیادہ مسلمانوں بس جتوں میں بھیر مسلمانوں کی ہندوستان میں ہوتی ہے پر میں آپ کو ہر پانچ گھر کے بعد دس گھر دکھا دوں گی جہاں پر ہندو لڑکیاں بیہا کر مسلمان گھر میں آئیں اسے تک ریل اور بیٹر ٹھوٹھ آف انڈیا اب بات ایسی آتی ہے کہ ریئر ریسٹ آف ریئر ریئر ریسٹ آف ریئر مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شاہدی کرتی ہیں پر ان کو فورسیب لی ان کو دھرم پریبارتنگولو نہیں کرتے گا بالکل نہیں کرتے گا ان کے اوپر کوئی پریشور ان کے اوپر کوئی زبردستی بلکل نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی گیر محضب میں آپ شاہدی کر رہے ہیں تو نکہ تب تک جائز نہیں ہے جب تک آپ اس کو اسلام نہ خبول کروا لیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پیار محبت میں یہ دھرم کہا سے آگیا اب جو آپ ایک ہندو لڑکی سے پیار محبت کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو آپ مسلمان میں چینج کر کے پھر اسے آپ شاہدی کرتے ہیں پھر اس کے پیر سے جو بچہ ہوتا ہے آپ اس کو مسلمان بناتے ہیں مسلمان کے ریتی رواد سکھاتے ہیں مسلمان کے حساب سے پھالتے پوستے ہیں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن میں فورسیبیلی کنورشن یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے بالکل نہیں لکھا ہوا ہے دیکھئے قرآن کے برسس 2.256 میں فورسیبیلی کنورشن کو سن کہا گیا ہے روحائیبیشن کہا گیا ہے یہاں تک کہ یہ سوریہ البکرا میں برسس 256 میں یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ آپ زور زبردستی کسی سے بھی آپ دھرم پریورتہ نہیں کرا سکتے اب آتی ہے بات یہی سوریہ البکرا دوسرا برسس کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے ہم کلمہ کے ساتھ نکہ پڑھو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے proceedings کوئی ہندو نہیں کہہ رہا ہے کوئی کرتی نہیں کہہ رہا ہے decay9 یہ تو میں نہیں کہہ رہی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے تو یہ جو مسلمانوں سے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے نکہ پڑھو اپنے ہم کلمہ سے نکاح پڑھو. اپنے شریعت کے حساب سے نکاح پڑھو. تو جب آپ کو یہ فیسلیٹیز دے دی گئی ہے اور آپ کے مسلمان کمیونٹی میں بے انتہا لڑکیاں ہیں تو پھر آپ کو ہندو سے محبت ہو کیسے جاتی ہے. تو پھر آپ کو ہندو اٹریکٹ کر کیسے جاتی ہے. شایلا آپ ایک مسلمان اسلامی تیش میں ہے. میں ہندوستان میں ہوں. میں تو ہندو لڑکے سے اٹریکٹ نہیں ہوئی کبھی بھی. اور آپ نے ابھی کہا کہ مسلمان لڑکیاں جب ہندو کے گھر میں جاتی ہے. تب کوئی پروبلم نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو پچاس لاکھ ایسی نیوز بھیج سکتی ہوں. جس میں مول بی ملہ چلانے لگتے ہیں کہ میرا اسلام خطرے میں ہے. میرا اسلام کا خطرے میں چلا ہی گیا ہے. یہ یہ ہندو بہو accept کرتے ہیں کیونکہ یہ جو داڑی ٹوپی والے ملہ مول بی ہیں. انہوں نے یہ افواہ پھیلا کے رکھی ہے کہ اگر تم کافر کو اسلام میں convert کرتے ہو تو آپ کو بہتر ورجن ہورے ملیں گی. ٹھیک ہے. آپ کے concept clear ہو rhہے ہیں. آپ اگر کافر کو اسلام میں convert کرتے ہیں تو بہتر ورجن ہورے ملیں گی. آپ اگر کافر کو کتل کرتے ہیں تو آگر جنت میں بہتر ورجن ہورے ملیں گی. آپ اگر کافروں کو برباد کرتے ہیں تو آپ کو جنت میں بہتر ورجن ہورے ملیں گی. جس سے آپ مضا لیں گے. سیکشوال مضا لیں گے. شارعظ سمبند کریں گے. جو آپ کا خیال رکھے گی. تو یہ کیا ہے? یہ جو لالج بہتر determine دے کر کے یہ جو ہندو بہو بیٹیوں کی عزت آبرو کو لٹا جا رہا ہے یہ ہندو بیٹیوں کی زندگی کو تبہ بربادی مسلمان مرد کر رہے ہیں یہ ہندو بیٹیوں کے ساتھ بشماز گھات کر رہے ہیں مسلمان مرد یہ ہندو بیٹیوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ شارعرک سمبند کرتے ہیں یہ تو سب نا جائز ہے یہ تو سب گناہ ہے یہ تو سب شرک ہے پر ایکچولی میں ہندو بیٹیوں سے یہ پیار نہیں کرتے ہیں یہ وہ جنت میں بہتر ہور مل جائے اس کے لالچ میں یہ ہندو بیٹیوں کے وشماز کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ ہندو بیٹیوں کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ ہندو بیٹیوں کے مان سممان کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ ہندو بیٹیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ مسلمان من اور اسی کنسپٹ پر اور اسی چیز کو روکنے کے لیے کنورشن مووی آئی تھی جیسے دکیرلا اسٹوری آئی کشمیر فائل آئی بہتر بھورے آئی بیسے ہی تکنبرشن مووی آئی تھی